نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ یماری نیتھانی بولیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جو کہ دلی کے شاہین باد سے آ رکھی ہے یہاں ناغرکتہ قانون کے ویرود میں دھرنا پردرشن کا دور ابھی بھی جاری ہے یہ پانچ تصویریں ہم آپ کو یہاں دکھا رکھے ہیں آپ دیکھیں کہ پردرشن کاری ابھی یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں دلی پولیس انہیں ہٹانے کے لیے ابھی بادشیت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں بادشیت لگاتار کر رہی ہے لیکن پردرشن کاری ابھی وہی پر ڈٹے ہوئے ہیں پردرشن کاریوں نے سڑک پر کھانا بنانا تک شروع کر دیا ہے شاہین باغ کا پورا علاقہ سی اے اے کے ویرود کے نام پر ہائیچیک ہو چکا ہے ادھر شاہین باغ میں پردرشن کاریوں کے بیٹ سیاست جو سیاست دان ہیں ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے شاہین باغ کے منچ پر کانگریس نے تا مانی شنکر ایر بھی پہنچے شاہین باغ پہنچے ایر نے بی جی پی کو ہتیارہ تک کہا اور اس پردرشن کے چلتے کس طرح سے جو اور باقی لوگ ہیں جو اس راستے سے دو چار ہو رہے ہیں جانا پڑ رہا ہے وہ جام میں پھسے ہوئے ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے سید آمیر کی ائی رپورٹ دیکھئے جس طرح سے ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کے یہاں سے جو پروٹیسٹر سے ان کو ہٹائے دلی پولیس اور ویویک کا استعمال لے لیکن یہاں پر لگاتار پروٹیسٹ جاری ہے آپ تصمیروں میں دیکھ سکتے ہیں شاہین باغ میں اس وقت موجود ہیں پروٹیسٹ کی جگہ پہ موجود ہیں اور تمام لوگوں کا سمرتن اب یہاں پر ان کا جو پروٹیسٹر سے ان کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کسان یونین کے لوگ بھی جو ہے وہ اب پروٹیسٹ کے ساتھ آج ہے بھارتی کسان یونین جو کی ایکتہ اگرواہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ علاقے سے اور تمام لوگ جو ہے آپ اس پروٹیسٹ کے ساتھ جن رہے ہیں خاص طور پر یہ کہ جس طرح سے لوگوں کو پریشانی سے ہو رہی ہے جام کی سمسیہ ہے یا پھر ایمبلینسز فسیل رہتی ہے اسپطال نہیں پہنچ پاتی ہے ایسی تمام سمسیہ ہیں کچھ لوگوں سے یہاں پر باتچیت کریں گے جو گروہاں سے آئے ہیں آپ بھی بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم پنجاب سے آئے ہیں جی جلالوگیانے سے ہمارا نام صداگر سنکڑا نہیں ہے تو پروٹیسٹ میں یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں ہسی پروٹیسٹ ہے جو پروٹیسٹ ہے چال رہاں جہاں پر یا جنی بیشتری اور بچیوں کے ساتھ جبرجول میں بھی ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ میں ہیں ہاں جی آپ بتائیے کہ آپ لوگ کب تک یہاں سے ہٹیں گے ہم جب تک نہیں ہٹیں گے کس طرح کا نوٹیفکیشن چاہیے آپ کو کیا اس کانون میں کیا لاغو ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے نہیں ہے انہوں نے پاکستان بنگلہ دیس اور افغانستان کے ہندو کو لینے کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مان لو لیکن ہائی کورٹ کے آدیش ہے بقاعدہ یہاں سے ہٹنے کے لیے پولیس کو کہا بھی ہے انہوں نے کہ یہاں سے ہٹوائیں ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہٹانے کے لیے نہیں بولا ہے وہ بولا ہے کہ جنہیت میں رہتے ہوئے یعنی ساہیند با کے جنتہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہٹا ہے بات چیز ہٹا ہے نہ کی لاٹھی چار سے اب تھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں تصویر کی ایمپیکٹ کیا ہے دراصل یہ روڈ جو ہے کالندی کنج کی روڈ ہے اور کالندی کنج سے دلی جانے والے یعنی نوڈا سے دلی جانے والے لوگ اور دلی سے نوڈا آنے والے لوگ بھاری سنکھیا میں ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے اس طرف سے آفیس میں بھی جاتے ہیں وہ روڈ کا یہ استعمال کرتے رہے ہیں لیکن یہ روڈ پچھلے 28 دنوں سے بند ہے جس کی وجہ سے آواج آہی پہ اس کا کافی گہرا پرباہ پڑا ہے نہ صرف پیٹرول ڈیزل لوگوں کا زیادہ لگتا ہے بلکہ سمیں یعنی 20 منٹ سے زیادہ جو ہے دو گھنٹے دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں لوگوں کے ہٹنے کی امید فلال کم ہی نظار آ رہی ہے ویڈیزلیس بکاس رائے کے ساتھ سید آمیر حسین نیوز نیشن شاہین باغ دلی اور سیفر سید آمیر اس وقت ہمارے ساتھ لائف جھڑ چکے ہیں مہی شاہین باغ میں موجود ہیں سید جس طرح سے ہم نے لوگوں کی بات یہاں پر سنی پرتیقریہ یہاں پر سنی اس سے تو صاف ہے کہ وہ یہاں سے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے پولیس اپی تک صرف سمجھا بوجھا رہی ہے ایسے میں کیا اگر یہی تیور رہتے ہیں تو کیا پولیس بلپریوک کر سکتی ہے اور ایسے میں تو ستھی اور بگڑ جائے گی ہماری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلپریوک کی بات کی جا رہی ہے پولیس کے سوطروں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلحال اس طرح کی کوئی بھی پلان نہیں ہے لگتار یہاں پر جو پولیس کے لوگ ہیں انہوں نے باتچیت کی کل بھی اس بارے میں باتچیت ہوئی لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے کوٹ کا آرڈر ہے کوٹ نے کہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو سمجھا بوجا کر کے جن ہت اور ہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہی بات ہم سن رہے تھے لیکن آپ دیکھئے ایک شخص یہاں پر کہہ رہتے ہیں جو کوٹ نے کہا ہے اس کو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لے رہا ہے کہ جن ہت کی بات ہو رہی ہے آخر کن لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کیا شاہین بارے میں جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں ان کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو روز دو چار ہو رہے سمجھاوں سے جہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لگ رہا ہے گھنٹو گھنٹو جہاں تیس منٹ لگتے ہیں وہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لگ رہے ہیں تو یہ بھی ایک الگ لگے کہ ہر کسی نے اپنے سحولیت کے حساب سے کوٹ کے بات کو لیا ہے یہی بات ہم تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوٹ کو کیا اپنے حساب سے آپ لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سمجھاوں کا امبار ہے تمام لوگ جو ہے روڈ بلوک جو ہوئی ہے اس سے پریشانی سے دو چار ہو رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر جڑیں گے جن سے ہم آچیت کرنے کوشش کریں گے آپ لوگ بتائیے کہ روڈ جو بند آپ نے کی ہے 28 دنوں سے روڈ بند ہے اسپطال جانے والے لوگ پریشان ہیں آفیس جانے والے لوگ پریشان ہیں کب تک آپ لوگ یہاں سے ہٹیں گے جب تک یہ ایم پی آر ای نار سی اس کا ختم نہیں ہوگا آپ لوگ ہٹیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے آپ لوگ ہٹیں گے یہاں سے کی نہیں ہٹیں گے ہم ہی رہیں گے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو یہ سچویشن جو ہے یہ یہاں پہ سچویشن ہے آپ بتائیے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر ہائی کورٹ کا آرڈر کیا آپ یہ بتائیے آپ برکہ رہے ہیں ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ نے کہا ہے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس جو ہے بقاعدہ یہاں پر لوگوں سے بات چیت کر کے ہاں بات کرنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو پریشانی ہے تو تمام لوگوں کو پریشانی ہے ہماری سمیسیاں ہیں اس سے کہیں بڑی ہے ہمیں روڈ پر لائے جا رہا ہے کوئی خوشی سے نہیں آئے ہم لوگ ہمیں روڈ پر لائے گیا ہے ہماری عورتیں روڈ پر آئی ہیں بہت ہی ایک منہ آپ نے آپ نے ابھی ایک بات کہی میں صبح سے یہاں پہ لگاتا رہا ٹھائیس دن سے کور کر رہا ہوں آپ نے ابھی ایک بات کہی گوڈی میڈیا ہائے ہائے یہ کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے کیا غور غلط دکھائی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے علاوہ جو گوڈی میڈیا ہے میں نے آپ کو نہیں کہا آپ کے علاوہ غلط بات ہے یہ آپ نارے بازی جو دے رہے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط بات ہے یہ کون ہے آپ آئی آپ آئی آپ آئی آپ جو آپ سے سوال یہی ہے کہ کب تک موڈی جی کی جو بہنیں ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری جو کہا گیا تھا کہ موڈی جی کی بہنیں ہیں موڈی جی کی بہنیں روڈ پر آ گئی ہیں اور ان کا اپنی بہنے کی چندہ نہیں ہے موڈی جی کہ یہ کیسا ہے بتائیے ہیمانی 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 تو یہ سیچویشن ہے یہاں پر لوگوں کا کنسن یہ ہے کہ سرکار کا کوئی نمائندہ آئے سرکار کا کوئی نمائندہ آئے یہاں پر باتچیت کرے پولیس یہاں پر آئے باتچیت کرے اور باتچیت کرنے کے بعد کوئی حل نکالا جائے فلال یہ بات ہو رہی ہے بلکل سید اور ہم یہاں پر دیکھ بھی پار ہے کہ ان لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے وہاں پر پردرشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فلال شکریہ سید اس سے تمام جانکاری کے لیے آپ کا لیکن شاہین باغ میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں بھی دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں شاہین باغ کی مہلائیں کیا کچھ کہہ رہی ہے سی اے کے خلاف بدا رہے ہیں ہمارے سے ہوگی سید آمیر اب آپ کو دکھاتے ہیں شاہین باغ کے پروٹیسٹ کی وہ تصویر جو پوری چرچہ میں ہیں خاص طور پر تمام مہلائیں اس پروٹیسٹ میں شروع سے جڑی ہوئی ہیں یہ کہیں کہ کسی مہلائیں نے اس پروٹیسٹ کو شروع کیا تھا تو غلط نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مہلائیں جو ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور لگاتار 28 دنوں سے پروٹیسٹ جو چل رہا ہے اس میں ان کی حصہ داری ہے لگاتار دیکھئے بچے بھی ساتھ میں ہیں بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں آپ لوگ یہ بتائیے کہ اس پروٹیسٹ میں آپ لوگ آتے ہیں بچوں کو سمسچہ نہیں ہوتی ہے کافی دکھتے نہیں ہوتی جی بہت دکھتے ہوتے ہیں ہم لوگ تو سوچ رہی ہے معاملہ ہلکے ہو جائے واپس لے لیں یہ اچھا رہے گا لیکن بچے تھنڈ میں مار رہے ہیں انہیں اتنا سوچتے آنا چاہیے کیا واپس لے لیں انہرسی آپس کر لے تا سب کو تکلیف ہو رہا بقیدہ فلوں کو لے کر کے فل جو ہے بجوائے جا رہے ہیں تاکہ جو یہاں پہ عورتیں ہیں مہلائے ہیں ان کو جو ہے کھانا پینہ جو ہے ان کا پروائیٹ کیا جا سکے لیکن یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ کب تک یہاں پہ رہو گے جب تک کہ رہیں گے جب تک کہ وہ آگے بات نہیں کریں گے یہ واپس نہیں لیں گے جب تک کہ بیٹھیں گے تو گھر کا گھر کا گھر کا اس آپ کیتاب کیسے چلا ہے مہم آپ سے ہی جانا چاہیں گے کہ گھر آپ چھوڑ کر کے یہاں پہ بیٹھیں ہیں تو گھر کا سسٹم کیسے چلا ہے آپ لوگ صبح سے شام تک یہی رہتی ہیں ہم نا ایکچولی پنجاب سے آئے ہیں تو ہم ان لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں جو سی اے این آر سی ہیں اس کو واپس لے سرکار شاہین باگ میں اٹھائیس دنوں سے پروٹیس چلا ہے بچے بڑے جوان عورتیں سب یہاں پر موجود ہیں اور پروٹیس سے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے بلکہ اب دوسرے سنگڑھن جو ہیں وہ بھی یہاں پر پروٹیس میں آ کر کے ساتھ دے رہے ہیں تو کل ملا کر کے مشکلیں ضرور ہیں پولیس کے لیے کیونکہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد پولیس کو ساتھ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہیتوں کو دھار میں رکھ کے یہاں سے پروٹیسٹر کو ہٹائے جائے ویڈی جلیس وکاس رائے کے ساتھ سیدہ امیر حسین نیوز نیشن شاہین باغ دلی